نمشکر دوستو میں اشک چوپڑا آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ہلچل ننگل کے نیا ننگل میں ستت ایس ایس آر بی ایم سکول میں آج سکول کے منیجن ڈیکٹر سمیش شرما کے نتطور میں سکول کا بارشک پرسکار بطرن سمرہو دھوم دھام سے سمپن ہوا اس کارکرم میں بطور مکہ تیتی سکشا کے کشیتر میں بڑی اپلبدی حاصل کرنے والے گورپ پدھاری تھے جبکی بشیش آتی تھی کے طور پر راشتر پتی سے سنمانیت دبیا شرما پدھاری تھی جبکی راشتریہ سنت بابا باجی مہاراج سوی چاتر چاتراؤں اور سکول سٹاپ کو اشیر بادے نے پہنچے ہوئے تھے اس کارکرم کے دوران سکول سے سکشا گرہن کر رہے چاتر چاتراؤں کے اب بھاوک بھی بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے تھے اس کارکرم میں سکول سے سکشا گرہن کر رہے ننے منہے چاتر چاتراؤں کے ساتھ ایک ہزار کے قریب سینر چاتر چاتراؤں نے بھی حصہ لیتے ہوئے شاندر سنسکریتک کارکرم پیشکر اپستیت ابھیبھابکوں کو منتر مکت کر دیا اور اس کارکرم کو تیار کرنے میں بچوں اور ٹیچروں کو ایک مہینے سے بھی ادھک کا سمیں کڑی مہنت سے لگا تھا اس موقع پر سکول کے منیجن ڈرکٹر سمیش شرما نے کہا کہ سکول کے چیئرمن کی دشان ردیشوں کے تیار بائی پی ایس سکولرشپ شروع کی گئی ہے جس میں پانچ ہزار سے لے کر ایک لاکھ رفے تک کی سکولرشپ دی جائے گی اس کے علاوہ جن کے پتہ کی موت ہو چکے ہیں ان بچوں کی آدھی پیس جبکہ جس بچے کے ماتا پیس نہیں ہے ان کی پوری پیس ماف کی جائے گی نمشکر دوستو میں اشوک چوبڑا تو ہی دیکھ رہو سٹی ہل چل جدہ کی طرف پتے ہی ہے کہ شہر دی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیل ہے کہ سب تو پہلا سوڑ سامنے پیش شنے ہیں تے آج نیا ننگل دے ایس سار بیم سکول دے بیچ بارشک پرسکار بطرن سمروڈا اجو جن کیتا جا رہا تے گل کرانیا سکول دے منیجن ڈرکٹر سمیش شرما ہی ساتھ نے آگیا کتنے پروگرام ہیں کتنے بچے نو کنے بچے نو انام دیتا جانا گل کرانیا آجو تین کچھوٹی بڑی ایسیب موسیقی 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 بچوں کی محنت ہمارے سٹاف کی محنت چھوٹی چھوٹے بچوں کو سٹیج کے اوپر لے کر کے آنا اور ان کو سکھانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن بچوں میں پرتبہ ہے پیرنس کی کوپیشن ہے تو اس کے چلتے ہم سفلتہ کی اور بڑھ رہے ہیں ہمارے سکول کا ادیش سنسکاریت شکشہ سے سفلتہ کی اور چلنا یہ ہمارا سکول کا ادیشہ ہے براؤبن دا بیزن دیپن دا روٹس یہ ہمارا نارا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے ہم بچنباد ہیں ہمارے پاس سکول میں ابھی لگ بگ گیارہوں سو بچہ ہے ان میں سے ایک ہیار بچہ آج سٹیج پر آیا ہے اور کچھ ایک بچے ایز اے بلنٹیر کام کر رہے ہیں تو میں آپ کے چینل کے مادن سے جتنی بھی پرتبہ بچوں نے دکھائی ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیا کیسے کیسے یہ فانشن اوپر کے اوپرتا جا رہا ہے ہمارے چیئرمن صاحب ہمارے ساتھ گھٹے ہیں ان کی کنسینٹ کے ساتھ ہم نے اپنے سکول میں YPS سکولرشپ سکیم YPS جاشپال شرمہ جی ہمارے پتا جی جو کی اس سکول کے فانگر ہیں ان کے نام کے اوپر ہم نے ایک سکولرشپ سکیم شروع کرنے کا سوچا ہے نرنے لیا ہے تو اس آنے والے سال سے جو جتنے بھی بچے ہمارے سٹڈی کے اس میں آگے آئیں گے ان کے لیے ان کا منوبر بڑھانے کے لیے ہم نے ایک سکولرشپ سکیم شروع کی ہے اس میں 85% سے لے کر کے اوپر والے بچوں تک 5000 روپے سے لے کر کے ایک لاکھ روپے تک پرائز رکھے ہیں اس کارکر میں بطور مکھتی تھی پدھارے گورب جی ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں گورب جی آپ سناتے ہیں جی بہت بڑیا آیوجن کیا گیا ہے first of all congratulations to the management and the staff was working so hard on the students and the students and the students and the students to say to say कारे करम कोते अनूल फंक्शन लेकिन प्राइस आज कल के स्कूल यहां भी देख रहा हूं एक एक बच्चा स्टेज़ इससे शायद किसी पेरेंट्स को लग रहा कि हमारे पे बर्डन हो गया यहां मुझे ड्रेस लेनी जाने पड़ गई यहां कुछ हो गया इसका एंड फाइदा सबसे जादा फाइदा उन बच्चों का है जो स्टेज पे जा रहे हैं यह यह चीज़े लाइफ स्किल्स सिखाती हैं बच्चों को किसी करिकुलम का पार्ट नहीं होती है इनी चीज़ों से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है जो कोई किताब नहीं सिखाती यहां कॉम्यूनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस और एबिलिटी तु वर्क इन टीम टीम वा के बहुत बड़ा पराइमिटर है जो इनी चीज़ों से आता है और यह और भी फीक्वेंटी होनी चाहिए आप इसकी एक्जामपल देख लो कहीं भी अगर किसी ने जॉब करनी हो नौकरी मिलनी हो तो किसी को उसके परसंटेज के बेस पे नौकरी नहीं मिलती हमेशां इंटर्वियू राउंड्स होते हैं इंटर्वियू में क्या जज़ करना चाहरा है मार्क्स तो आपके पास हैं यह बच्चे गए सब्सक्राइब करके क्या करना चाहरे हैं इसको दून दुनिया के बारे में पता है इवन आप यूपीसी का एक्जाम ले लो यूपीसी के एक्जाम में सब्जेक्ट वाला पेपर सबसे एंड वाले राउंड में आता है पहले जनल अवेरेंस अप्टिट्यूड यह सारी चीज़ा बहुत ही बड़े ड़े रहे हैं हैपी के यहां की मैनेजमेंट इन चीज़ों को रेकोगनाइस कर रही है इस करेकर में गेस्ट आफ और के तोर पर दिबया शर्मा को बिलाया गया था जो राट्र पती से सन्मानित होकर आई है क्या कहना है इनका बात कराते हैं सटी हलचल के लिए नंगल से करेंचो अपरा की रुपोर्ट कर दो कर दो कर दो नंगल को रेको रही है